اسلام دوستو میں ہوں آپ کا اوزاد شرف آپ دیکھ رہے ہیں دارول گروپہ پاک تو آج کے اس لیکچر میں ہم جو ہے وہ جاوہا کی اس کورس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ایک پریکٹس سیٹ کرنے گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری دوسری پریکٹس سیٹ ہوگی اور اس کے تمام جو ہے وہ داروں میں دار جو ہے وہ ہماری سٹنگز پر ہوگا ٹھیک ہے دو لیکچرز ہو چکے ہیں سٹنگز پر تو آئی اپسو آپ کو میتھڈ بھی میں نے بہت سارے بتا دیئے تھے ٹھیک ہے اور کچھ نئی چیزیں آج اس کی پریکٹس سیٹ میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو چونکہ مارے پاس ٹائم کافی تھوڑا ہے اور جلدی سمجھے وہ جاوہا کی کلاس کریٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ نام رکھ دیتا ہوں یہ ہمارا دسوہ لیکچر ہے آر جی بی انڈرسکورز ٹین انڈرسکور پریکٹس سیٹ ٹھیک ہے پریکٹس سیٹ ٹو لکھ دیتا ہوں اکیلہ پریکٹس سیٹ بھی چلے گا ٹھیک ہے ہم پشکل نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح مجھے یہاں پہ مین کا میتھڈ ضروری ہوگا ٹھیک ہے آج جو ہے وہ میں نے کچھ چیزیں یہاں پہ آپ کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں ان کو اپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ questions ہیں ٹھیک ہے اور پہلا question جو ہے وہ ہے یہاں سے میں copy کرتا ہوں وہ یہاں پہ میں لیتا ہوں okay تو یہ question ہے کہ write a java program to get a character at given index within string ٹھیک ہے تو بہت ہی simple سا method ہے یہ مشکل ذرا سے بھی نہیں ہے اس میں تو ہم جو ہے وہ اس کو حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ایک string کا ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ میں string لے لیتا ہوں نام میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ str ٹھیک ہے is equal to اور یہاں پہ میں کوئی بھی string pass کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے string pass کروائی ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم نے کرنا کیا ہے اس میں سے جو ایک index بتانا ہے ٹھیک ہے اور اسے index پر کیا string آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بتائے گا تو اس کے لیے جو وہ ہم سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک int لیتے ہیں اور int کا نام رکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ index one ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ str کو call کروں گا جو کمار string ہے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ character add کا جو فارمولا ہے وہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ simple یہاں پہ میں zero لگاؤں گا اور اس کے بعد اس کو close کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایک اور int لیتا ہوں اور میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں index two اور یہاں پہ same as it is ہم string pass کروائیں گے str اور یہاں پہ جو ہے وہ character add کا فارمولا جو ہے وہ پھر ہم لگا دیتے ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں کوئی بھی فرضی کر دیتے ہیں اس کو close کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ نیچے آتے ہیں اب جو ہے وہ ہم simple ہمیں اتنا کرنے سے کیا ہو گیا ہمیں zero کے index پر بھی character جو ہے تی وہ بھی مل چکا ہے اور character at ten ٹھیک ہے دسویں character پر جو ہمارے پاس ہے index پر دسویں index پر جو ہمارے پاس character وہ بھی ہمیں مل چکا ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ اس کی values کو print کریں گے simply ہم south call کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم ایک simple string pass کرواتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ simply plus کیا اور یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ایک character call کیا ٹھیک ہے character کیا ہوگا یہاں پہ simply ایک character لے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہیں تو یہ آپ کو تمام information اس کی دے دے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے یہاں پہ simply جو ہے وہ index کیا ٹھیک ہے اب ہم نے simply جو ہے اس index one کو call کیا ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم نے جو وہ character پر کیا ٹھیک ہے character پر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ string کے طور پر اگر آپ یہاں پہ int لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کی value جو وہ as int مل جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس index ہے as ملے گا ہمیں تو ملے گا as integer ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمیں int ہے لیکن اس کو ہم نے جو character پر cast کر دیا ہے اس لیے ہمیں اس کی value جو character کا طور پر ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ پردی کی دیا کہ یہاں پہ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب بھی ہمیں same مل رہا ہے ٹھیک ہے same مل رہا ہے لیکن جیسے ہم اس کو run کریں گے تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ہمیں اس لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے گا ہم simply جو وہ sort کرتے ہیں اور ہم اس index کو second index کو بھی یہاں پہ call کر دیتے ہیں تو simply ہم یہاں پہ ایک string پاس کرواتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ character پر cast کرنا ہے تو اس لیے یہاں پہ ریکٹ کرتے ہیں character اور اس کے بعد index two ٹھیک ہے اب دیکھئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمیں پاس جو ہے index one جو ہے وہ as int مل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کو character پر call کر دے cast کر دیں گے تو یہ ہمیں as a character ملے گا string ملے گا ٹھیک ہے right click کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کو run کریں گے اب دیکھئے گا zero پر کونسا اور دس پر کونسا ہمارے پاس integer وہ ہمیں as a output مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا character zero zero پر character جو ہے وہ ھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد character ten پر جو ہے وہ c ہے ٹھیک ہے یہ والا c اب count بھی کر سکتے ہو zero one two three four five six seven eight nine اور ten ٹھیک ہے ten پر ہمارے پاس c آ رہا ہے ہمارے پاس یہ problem one جو ہے وہ solve ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح as it is ہم جو ہے وہ next کی طرف پڑھیں گے question two ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے unicode point ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس image سے question کو کر سکتے ہوں فیلال ٹھیک ہے لیکن آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے بھی اتنے heavy level تک نہیں پہنچے کہ آپ اس چیز کو سمجھ باؤ ٹھیک ہے میں آپ کو اس question کو میں جو سکپ کر رہا ہوں فی الحال کے لیے اور ٹھیک ہے میں میں نے ایسا کیوں کیا کیونکہ آپ اس وقت اس position میں نہیں ہو ٹھیک ہے کہ آپ اس چیز کو صحیح طرح سے استعمال کر پاؤ ٹھیک ہے اور اس لیے ہم next question کی طرف بڑھیں گے اور وہ ہے ہمارے پاس write java program to concatenate given string to the end of the other string ٹھیک ہے اس میں ہے کہ ایک string جو ہے دو strings ہوں گی مارے پاس ان دونوں کو آپ نے مارے پہلی کو فس میں رکھنا ہے اور دوسری کو last پہ ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں پاس ایک سمپل string پاس کروانی ہے نام رکھ دیتے ہیں کوئی بھی str1 اور یہاں پہ جو ہے کوئی بھی string پاس کروا دو اور یہاں پہ ہم نے ایک اور string پاس کروانی ہے جس کا نام رکھ دیتے ہیں str2 is equal to اور یہاں پہ ہوں اوکے اب ہم نے اس کو simple concatenate کرنا ہے concatenate کا مکمل طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا تھا کن کٹی نٹ کے دو میتھرز ہوتے ہیں تو ہم اس میں ایک ہی یوز کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سمپلی اس پریکٹیکل میں تھوڑا سا ہم جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے سٹرنگ اور یہاں پہ کنکیٹ کنکیٹ سٹرنگ ٹھیک ہے مجھ سے یہ مت پوچھے گا کہ یہ میں نے کیوں کیا ٹھیک ہے میں یہ سب کچھ سمجھا چکا ہوں ٹھیک ہے سٹر جو میں نے چیز نہیں سمجھے وہ میں نے سکیپ کیا کیونکہ ابھی تک میں نے آپ کو وہ بتائی نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو جو چیز میں نے سمجھائی نہیں وہ چیز یہاں پہ میں آپ سے ڈسکس کروں ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک تیسری سٹرنگ لیئی کنکیٹ کنکیٹی سٹرنگ ٹھیک ہے کنکیٹ سٹرنگس ٹھیک ہے کنکیٹس ٹھنگ ڈسٹیآر ون اور ایس ٹی ڈسٹیآ کر دیا آپ کو ردے کے وہ سمپلی جو ہے دو سٹرنگز وہ کنکیٹ ہو چکی ہیں تو آئیہ حافظ ہو کہ آپ نے میں نے یہ طریقہ بھی آپ کو بتا دیئے یہ لائن والا 29 والا لائن والا میں نے آپ کو بتا چکا ہوں اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور کوئسٹن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے آگے کون سا ہے کوئسٹن فور کوئسٹن فور کرتے ہیں بہت ہی آسان ہے رائٹ جابا پروگرام تو تیسٹ اف گیون سٹنگ کنٹینز اس پیسیفک سکوینس آف کریکٹر ویلیوز تو بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی آسان میتھڈ ہے میں اس چیز کو کرتا ہوں ابھی اور اس چیز کے لیے جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے تو سٹنگ پاس کروانی ہے تو یہاں پہ سمپلی جو ہے میں ایک سٹنگ پاس کرواتا ہوں یہاں پہ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں کوئی بھی انفو رکھ دیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ میں اس کے اندر کوئی سٹنگ پاس کروانگا ٹھیک ہے میں نے ایک سٹنگ پاس کروائی انفو کے نام سے ٹھیک ہے اب ہم دوسری جو ہے وہ ایک ایکسٹرہ سٹنگ پاس کرواتے ہیں یہاں پہ ایکسٹرہ نہیں ہے بہت ہی ضروری چیز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں اس کرنے ٹھیک ہے ویریبل کا نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہو مشکل نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کوئی بھی ایک رکھ لیتا ہوں اس سٹنگ کے اندر سے فرض کیجئے کہ میں پریکٹس کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے پریکٹس لیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ سمپلی جو ہے وہ کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک اوریجنل سٹنگ کو یہاں پہ کال کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس انفو کو کال کر دیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک سٹنگ جو ہے وہ پرینٹ ہو چکی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے سمپلی ہم جو وہ ساوٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ دوسری سٹنگ کو پاس کرواتے ہوں یہاں پہ میں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں سپیسیفائیڈ سپیسیفائیڈ سیکوینس ٹھیک ہے دلنگ کے لاتے ہیں اوکے یہاں پہ میں نے پلس کیا اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ایس کیو این والی سٹنگ کو پاس کروا دیتا ہوں اب ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں سٹنگز آ چکی ہیں ٹھیک ہے پرینٹ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے اتنے کام کرنے سے پہلی سٹنگ بھی پرینٹ کر لیا دوسری سٹنگ بھی پرینٹ کر لیا اور اب ہمارا مین کام جو ہے وہ اس کوئیسن کے اندر جو ہے وہ ہے اور وہ ہے کنٹینز ٹھیک ہے اب ہم کنٹینز لگائیں گے اور اس میں سمپل آپ نے کرنا کیا ہے ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ کیا ہماری یہ پہلی سٹنگ انفیو جو ہے وہ اس کوئن کے اندر جو پریکٹس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیا یہ اس سٹنگ کے اندر موجود ہے یا نہیں ٹھیک ہے ہم نے صرف یہ چیک کرنا ہے اس کے لیے جو ہم سمپلی وہ ساوڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ کارل کر دیتے ہیں سٹی آر سوری انفو انفو کرتا ہوں اور اس کے بعد میں سمپلی یہاں پہ کنٹینز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں ہمیں بولین ریٹن کرے گا اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ ایس کیو این والی جو ہے کہ ہمارے پاس دوسری سٹنگ ہے اس کو یہاں پہ سمپلی جو ہے وہ کارل کرنے کے بعد اس کو رن کر رہا ہوں اور سمپلی ہمارے پاس جو ہے وہ آوٹ پٹ آئے اگر دیکھئے گا ہمارے پاس اوریجنل سٹنگ ہے دس ایس ای پریکٹی سیٹ آف سرنگ سرنگ جو سپیسپلی سیکوینس ہے وہ پریکٹیس ہے اور اس میں مجود ہے ٹھیک ہے تو آگر ہم اس چیز کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں چھوٹی سی چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھئے گا یہ بھی ٹریو آئے گا ٹریو آئے گا آپ اس کو اتنا ورڈ جو ہے وہ سیم مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا ورڈ جو ہے وہ اس کو سیم مل رہا ہے اس لئے اس نے اس کو جو ہے ٹریو کیا اگر ہم یہاں پہ ای لگا دیتے ہیں ہم نے آگے یہاں سے اٹھا کے ای ایدھر لگا دیا اب یہ اس کو رون کر رون کر دے گا کیونکہ یہ اب اس کے پاس سے یہ سیکونس نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ کوئیسٹن بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا بہت ہی ایزی تھا اور ہم نیکس کوئیسٹن کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے اب اوکے تو کوئیسٹن فائیو ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے کہ رائٹ جاوہ پروگرام ٹو چیک ویدر ایک گیون سٹرنگ اینڈز وید کونٹینٹ آف اینڈر سٹرنگ آپ کو اتنا تو سمجھ لگیا ہوگا کہ سٹرنگ اینڈز وید ٹھیک ہے یہ ہم یہ میتھل یوز کریں گے اور یہاں پہ کونٹینٹ آف اینڈر سٹرنگ ٹھیک ہے یہ بھی سمجھ لگیا ہوگا کہ سٹرنگ ٹو کے اندر جو بھی کونٹینٹ ہے کیا اس کونٹینٹ کے سے ہماری سٹرنگ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے تو سمپلی جو ہے وہ ہم کرنے کے حوالے ہیں ہم ہم کو چاہیے یہاں سے سٹرنگ دو سٹرنگ جو ہے وہ کو یہاں سے ہمیں چاہیے ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے کاپی کیا اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا اب ہم نے سمپلی جو ہے وہ اس کے لاسٹ والے پارٹ کو یہاں پہ ہم جو ہے وہ کال کرتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ انفو والی سٹرنگ ہے کیا وہ سیکونس کے اندر جو بھی لکھا ہوا اس سے اس کا انڈ ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا تو میں فالس ملے گا اگر ہو رہا ہے تو سمپلی ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ ٹریو ملے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے سمپلی جیسا کہ ہم نے اوپر یوز کیا ٹھیک ہے ہم اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ والی چیز لیکن میں ایسا نہیں کروں گا ٹھیک ہے سمپلی میں یہاں پہ ساوڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں سمپل لکھتا ہوں سٹرنگ سے پہلے میں یہاں اب ہم نے کیا گیا یہاں پہ میں نے سب سے پہلے تو لکھا کہ انفو جو انڈ ہو رہی ہے وہ اس کے اندر کنٹنٹ کے ان سے ہی ہو رہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کیا یہاں پہ ہم نے سمپلی جو ہے وہ یہاں پہ لس کیا اور یہاں پہ انفو میں نکال کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاٹ کیا اور یہاں پہ انڈز ویڈ ٹھیک ہے انڈز ویڈ کیا ہوگا یہاں پہ اب میں اتنا تو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے یہ کریکٹر لکھنا ہے لیکن اس کو ہم نے کیا کیا ایک الگ سٹنگ کے طور پر لے لیا تو سمپلی ہم نے یہاں پہ اس کیون کو کال کر دینا ہے پہلے ہم نے پچھلی جو لیکچز میں کیا تھا اس میں ہم نے کیا کیا تھا سمپلی یہ سٹنگ اٹھا کے ہم نے یہاں سے یہاں سے ہم نے یہاں سے اٹھا کے اس اس کیون کے اندر رکھ دیا اب ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا لمبا کیا ہے پروسیڈر اور یہاں پہ ہم نے اس کے ایک الگ سٹنگ جو ہے وہ کریٹ کر لیا ٹھیک ہے ہم جیسے اس کو کال کریں گے تو ہمیں ٹریو ملنا چاہیے کیونکہ ہمیں آ رہی یہ دونوں سٹنگ جو ہیں وہ پاس ہے یہاں پہ دیکھئے گا انفو انڈز ویڈ دی کونٹینٹ آف ایس کوئن جو کے ٹریو ہے ٹھیک ہے ہماری پہلی سٹنگ جو ہے کہ انفو ایس کوئن کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے اس سے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے تو آئی اوپس ہو کہ آپ کے پاس یہ بھی پہنچ چکا ہوا ٹھیک ہے پہنچ کیا پہنچ کیا جکا ہوا ہے یہ میتھ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ملٹیپل وی کے تھو آپ یہ یوز کر سکتے ہو اور آپ مزید بھی ٹرائی کریں ٹھیک ہے گوگل کریں گوگل پر آپ کو بہت سارے سٹنگز کے میتھڈز ملیں گے بہت سارے کوئسٹن آنسر ملیں گے آپ ان کو ٹرائی کریں اسی طرح ہی آپ جو ہے وہ ان چیزوں پر کمانڈ آسل کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم جو ہوا نیکس ہے کوئسٹن کی طرف بڑھیں گے اور ہمارا نیکس کوئسٹن جو ہے وہ بہت ہی انٹرسنگ ہے ہمارا کوئسٹن سکس ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے کہ جاوا پروگرم لکھنا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے پمپیر کرے گا ایک سٹنگ کو دوسری سٹنگ کے ساتھ ہے وہ ان اور کیس کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو بہت ہی آسان ہے سٹنگ پاس کرواؤ ٹھیک ہے نام رکھ دو کوئی بھی نیم ہی رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایک اور سٹنگ پاس کرواتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں کوئی بھی نیم ٹو اور یہاں پہ میں ایک پاس کروا دیتا ہوں ہمیں سمپل کرنا کہ یہاں پہ میں جو ساؤڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے ساؤڈ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ سمپلی اس کو کمپیر کریں گے ٹھیک ہے کمپیر کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکم ٹھیک ہے کمپیر کرنے کے لیے ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو میں نیم کو کال کروں گا نیم پہلے سٹنگ جو ہے کہ ہمارے پاس اس کے بعد ایک والز این اور کیس ٹھیک ہے ایک والز این اور کیس اور اس کے اندر جو ہے وہ نیم ٹو کو میں کال کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت ہی آسان تھا میتھڈ تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم جیسے اس کو رن کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں جو ہے وہ ٹریو بتا دے گا ہمارے پاس یہ جو ہے وہ سیم مل رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کے اندر وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی بھی لفظ چینج کریں گا تو یہ ہمیں فالس ہی دے گا ٹھیک ہے یہ میں سب چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے پاس question six بھی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے main question کی طرف اور بہت interesting سا question ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم جو کیوں سامل لکھتے ہیں اب کیا ہے جی یہ question کچھ اس طرح ہے کہ write java program to print current time and date date and time in specified format مجھ میں آ رہے ہو java کی power یہاں یہ آپ java کے اندر کر سکتے ہو ٹھیک ہے python اس سے بہت ہی interesting اور اس سے بہت سارے methods بنتے ہیں بہت سارے patterns بنتے ہیں لیکن java کے اندر جو ہے وہ آپ ہے ایک time بھی لے سکتے ہو اپنے اور time جو ہے وہ change ہوگا جس طرح کا آپ کے system کا time change ہوگا اسی طرح ہی وہ اس کا بھی time جو ہے وہ change ہوگا ٹھیک ہے تو بہت ہی method ہے تو اس کے لیے جو وہ ہم use کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہوتی یہاں پہ میں ایک calendar use کرنے والا ہوں ٹھیک ہے یہ calendar کیا ہے جاوا کے اندر built-in method ہے ٹھیک ہے built-in property اس کی جیسے ہم calendar use کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کا آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو calendar ہی رکھ دیتے ہیں same اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ is equal to اور یہاں پہ میں نے لکھنا ہے calendar ٹھیک ہے جاوا کی اندر اور اور اب get instance کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی property یہاں پہ mouse کرنے کے بعد بڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے gets calendar using the default time zone and locale ٹھیک ہے اور the calendar return is based on the current time in the default time zone with the default time format ٹھیک ہے آپ system کے اندر جو بھی time ہوگا آپ اس کے مطابق جو ہے وہ time اس کو through لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور اب ہم جو simply اس کو کریں گے کیا simply ہم نے یہاں پہ ساوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ٹائم یہ چیزیں آپ ایک لمبے method کے through بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور وہ جو ہے وہ آپ اس کو بول سکتے ہو کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ manual ہوگی ٹھیک ہے لیکن آپ جو ہے وہ time کافی ہو چکا ہے تو اس لیے میں اس سے یہ بہت ہی ایک تو کوڈ شارٹ کٹ ہوگا اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا method بھی ہمارے پاس ہے سیکھنے کے لیے موجود ہوگا ٹھیک ہے سمپلی ہم نے یہاں پہ ساوٹ کیا اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا سمپلی یہاں پہ ہمیں ایک string پاس کروائی یہ ہم نے پاس کیا اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس کے format کو discuss کرنا ہے format کس طرح ہم جو وہ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم یہاں پہ اس کو بتائیں گے اور یہاں پہ اس کے لیے ہم system ڈوٹ آؤٹ print ڈالن use نہیں کریں گے ٹھیک ہے print ڈالن نہیں use کریں گے ہم system ڈوٹ آؤٹ لکھیں گے میں ایسا کرتا ہوں manual کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ system ڈالن لکھا system ڈالن لکھا ڈالن لکھا اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ میں نے format لکھ دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ object والے کو میں نے use کیا اس کے بعد جو ہے وہ میں یہاں پہ simply string پاس کرواتا ہوں اور یہاں پہ string کے اندر کچھ ایسے چیزیں آپ نے لکھنی ہے t b b بڑھا ہے ٹھیک ہے لیکن t b کے پہلے جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ string پاس کروانی ہے string پاس کروانے کے بعد ہم نے یہاں پہ express ڈالی percentage اس کے بعد ہم نے t e چھوٹا لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کمہ لگا دیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھا percentage کمہ کے بعد t y بڑھا ہم نے چھوڑا اس کو اور اس کے ساتھ y کے ساتھ ہم نے percentage یہاں پہ ہم نے n لکھ دیا ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد اس string سے باہر آ جانا ہے اور یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اس کے یہ دیکھیں ہم جیسے ہی اس کمہ کو لگائیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم نے کمہ لگایا تو یہ format بن جو گا ہے کہ ہمیں اس format کے طروح ہمیں date and time ملے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ calendar pass کیا اس variable کو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر calendar pass کروایا پھر کمہ کیا اور پھر ہم نے جو ہے وہ calendar pass کروا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو close کیا اور اس کے بعد ہم نے ایک اور string pass format جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ چاہیے ہم system ڈاٹ 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 format ٹھیک ہے format لکھنے کے بعد یہاں پہ ایک simple string pass کروا تے ہیں اس کے اندر percentage t l اور یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ڈبل اس کے بعد ہم نے یہاں پہ simply جو ہوا percentage t m بڑا اس کے بعد ہم نے space ڈالی اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ t p اور percentage کے بعد ہم نے یہاں پہ n ڈال دیا ٹھیک ہے اب ہمیں جیسی یہاں پہ کمہ لگائیں گا تو یہ former بن جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ simply اس جہاں پہ calendar کو pass کروانا ہے ٹھیک ہے calendar here calendar اور یہاں پہ here calendar ٹھیک ہے ہم نے تین calendar جو ہے وہ یہاں پہ pass کروا دیئے اب ہمارے عباس اتنا سا کام کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس کا result ملے گا تو جیسے ہم اس کو run کریں گے ٹھیک ہے ہمیں exactly time ملے گا جو ہمارے پاس system کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا سب سے پہلے تو اس نے string پاس کروائی current date and time ٹھیک ہے یہ والی string اس کے بعد اس نے December اس کے بعد ہم نے یہاں پہ streak لکھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کمہ لگایا تھا تو کمہ بھی آگیا اس کے بعد اس نے years یہاں پہ print کیے ایسے ہی same time جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس کے اندر use کیا اس کو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے ours بتائے ٹھیک ہے tl کے through اس کے بعد ہم نے اس کے اندر لکھا minutes ٹھیک ہے tp اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ اس کو ایم بتا دیا ٹھیک ہے یہ والے method کے through ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہمارے current time آئے گا یہ current time change بھی اترے گا ہم نے coding اندر change نہیں کیا ہمارے system کا اندر time change ہو چکا ہے جیسے ہم اس کو again run کریں گے تو یہ یہاں پہ بھی اس کا time جو ہے وہ change ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ اس طرح آپ پہ time کو بھی آئے سکتے ہو ٹھیک ہے اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کسی میں وقت میں ہم جو ہے وہ ایک دوسرے طریقے کے through بھی ہم جو ہے وہ system کا time table جو ہے وہ time and date date and time جو ہے وہ لینا سیکھیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ جو کے آج جو lecture ہے آج جو practice ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی question ہو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آسکتے ہیں facebook گروپ میں آسکتے ہو ٹھیک ہے میں آپ کو facebook گروپ کا بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا facebook گروپ ہے ٹھیک ہے the roller group of Pakistan channel کا نام اور یہاں پہ آپ آکے اپنا question وغرہ بھی پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اپنا کوئی بھی problem ہو آپ اپنا گروپ کے member کے ساتھ جو ہے وہ discuss کر سکتے ہو تو thanks for watching ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ پاکستان زندہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی